بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس میں میں پیرنگ سکیم ٹونٹی ٹونٹی تھری آل پنجاب بورڈز کی جو پیرنگ سکیم ہے میں اس کو شیئر کروں گا فزیس کے والے سے تو اس وقت سے آپ لوگوں نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے پلیز اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو پیرنگ سکیم ٹونٹی ٹونٹی تھری فزیکس پارٹ ون آل پنجاب بورڈز فورس آپ جانتے ہو کہ پہلا جو قیسن ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز کے لیٹڈ ہوتا ہے قیسن نمبر ون جو ایم سی کیوز کے لیٹڈ ہوتا ہے اور یہ سیونٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں یعنی دیئر سیونٹین ایم سی کیوز اور ان کے جو ماس ہیں ہر ایک ایم سی کیوز کا وان ماگ ہوتا ہے تو سیونٹین ماس کا پیپر ہوتا ہے ابجیکٹیف اور ٹائم لیمیٹس ٹونٹی منٹس ہوتی یہاں پہ اس سینٹ پہ میں نے چیپٹرز لکھے ہوئے اور اس سینٹ پہ میں نے ایم سی کیوز لکھے ہوئے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سیونٹس آپ اس کا سکرین شارل لے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی تیاری اس کے اکورڈنگلی کر سکیں اور آپ کے ایم سی کیوز میں پورے مارکس اس طرح سے آئیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر وان کی اور اس میں ایم سی کیوز کی تعداد سورس ٹو آئے گی یعنی ٹو ایم سی کیوز جو ہے میں چیپٹر نمبر وان سے آئیں گے ٹائم چیپٹر نمبر ٹو میں ٹو ایم سی کیوز چیپٹر نمبر تھری میں ٹو ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر 4 میں 1 چپٹر نمبر 5 میں 2 اسی طرح چپٹر نمبر 6 میں 1 ایم سی کیو چپٹر نمبر 7 میں 1 ایم سی کیو چپٹر نمبر 8 میں 2 چپٹر نمبر 9 میں 1 چپٹر نمبر 10 میں 1 اور چپٹر نمبر 11 میں 2 تو اگر آپ 2 ایم سی کیوز کو دیکھیں تو وہ شویز چپٹر 1, 2, 3, 5, 8 and 11 تو ان میں یہ پانچ چپٹر ایسے ہیں چھے چپٹر ایسے ہیں جن میں ایم سی کیوز کی تعداد 2 ہے تو اگر آپ ان ساروں کو ایڈ کریں تو یہ سیونٹین ایم سی کیوز بنتے ہیں تو سوئے سر جو فزیس کا ایم سی کیوز ہے اس میں سیونٹین مارکس ہیں اور سیونٹین ایم سی کیوز کی ڈسریبوشن جو ہے وہ اس طرح سے آئے گی اس کا آپ سکرین شارج ہو ہے وہ لے سکتے اب نیس میں آتے ہیں اب نیس جو پیپر ہے سوئے س سبجیکٹی پیپر اس کی میں بات کروں گا سبجیکٹی پیپر میں سوئے س آپ جانتے ہو کہ کوئیسن نمبر 2, 3 and 4 دیز کوئیسن دیار ریلیٹڈ ویڈی شارڈ کوئیسن تو یہ شارڈ کوئیسن کو ریلیٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر 2 میں ایڈ شارڈ کوئیسن آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں ٹویل آپ کو گیون ہوں گے تو اس کے ایش شارڈ کوئیسن کنسسٹ آف 2 مارکس تو 2 into 8 you get 16 اور اس میں اگر آپ بات کریں تو یہ جو کوئیسن نمبر 2 ہے اس میں 3 chapters کو یہ 3 chapters کو ریلیٹ کرتے ہیں chapter number 1 chapter number 3 and chapter number 11 chapter number 1 سے 4 آئیں گے chapter number 3 سے 4 شارڈ کوئیسن آئیں گے chapter number 11 سے بھی 4 آئیں گے تو ان ساروں کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہ 12 بنتے ہیں اور 12 میں سے آپ نے کرنے ہیں 8 اب next question پہ آتے ہیں question number 3 اس میں بھی آپ نے 8 shared questions attempt کرنے ہیں 12 آپ کو given ہوں گے اور اس میں جو chapters شامل ہیں یعنی question number 3 جن chapters کو relate کرتے ہیں 4 in number اس میں chapter number 2 ہے chapter number 4 ہے chapter number 5 ہے اور chapter number 9 ہے chapter number 2 سے 3 آئیں گے chapter number 4 سے 3 chapter number 5 سے 3 chapter number 9 سے 3 تو ان ساروں کو اگر آپ multiply کریں تو there are 12 in number تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ chapter 2 4 5 9 ہر chapter سے 3 shared questions آئیں گے اور total اس میں سے آپ نے 8 کرنے ہوں گے اور 12 آپ کو given ہوں گے اس کے بھی 16 marks ہیں اب next میں آ جاتے ہیں question number 4 یہ بھی shared questions کو relate کرتے ہیں اور اس میں آپ کو 9 shared questions given ہوں گے آپ نے یہاں سے 6 کرنے ہیں تو اس میں جو chapters جو chapters relate کرتے ہیں question 4 کو یہ بھی یہ بھی چار chapters چپٹر نمبر 6 چپٹر 7 چپٹر 8 چپٹر 10 چپٹر 6 سے 1 shared question آئے گا چپٹر نمبر 7 سے 3 آئیں گے چپٹر نمبر 8 سے 3 آئیں گے چپٹر نمبر 10 سے 2 آئیں گے تو ان ساروں کو اگر آپ کریں تو یہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ 9 بن جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چپٹر 6 سے 1 آئے گا چپٹر 7 اور چپٹر 8 سے 3 آئیں گے اور چپٹر نمبر 10 سے 2 آئیں گے یعنی آپ نے 6 question جو ہے 9 یہاں پہ given ہوں گے اب آجاتے ہے last part پہ last part جو ہے یہ student long essence related ہے یعنی long essence ہے ان میں آپ نے 3 long essence آپ نے یہاں سے attempt کرنے ہیں اور 5 آپ کو given ہوں گے تو ہر long essence کے 8 marks ہیں اور 8 کو 3 سے multiply کریں تو یہ 24 بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 آپ کو long essence given ہوں گے 3 آپ نے attempt کرنے ہیں اور each question carries 8 marks اب question 5 پہ آج ہے question number 5 جو ہے ان 2 chapters پہ مشتمل ہیں chapter number 2 and chapter number 4 chapter number 2 سے a part of the long question آئے گا جو theory کو relate کرتا ہے اور chapter number 4 جو ہے ب پہ مشتمل ہے اور بی پہ نمیریکل ہے تو 5 marks اس سے آئیں گے اور 3 marks کا نمیریکل ہوگا تو یہ 8 کی combination اس طرح سے بنیں گے اب question 6 میں آج تو یہ chapter 3 اور chapter 5 پہ مشتمل ہے chapter 3 سے a part آئے گا chapter 5 سے b آئے گا ترح chapter number 7 پہ آج یہ بھی 2 chapters پہ chapter number 6 and chapter number 8 chapter number 6 سے a part آئے گا chapter number 8 سے b part آئے گا اور question number 8 پہ آج تو یہ سوئر سے ان chapters پہ مشتمل ہے chapter number 7 and chapter number 9 chapter number 7 سے a part آئے گا chapter number 9 سے b part آئے گا and we have the last long question number 9 chapter number 10 اور chapter number 11 کو relate کرتے ہیں یہ question number 9 اس میں سے a part chapter number 10 سے آئے گا یعنی تھیوری کا part chapter number 10 سے ہوگا اور numerical جو ہے وہ chapter number 11 سے آئے گا تو سوئر سے اس پیرنگ سکیم میں last year کے ایک comparatively یہ پیرنگ سکیم چینج ہے تو آپ سوئر سے اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا اس کا سکرین شار لے لیں اور اس ہی کے اپنی تیاری کریں تو آپ کے فول ماس فزیزیس میں 85 اور 85 آ سکتے ہیں تھائنک یو فار واشنگ